اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خداوند تعالی کا شکر ہے کہ آج کی تیسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور وہ سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر بیالیس ہے ارشادِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ وَحَقْ وَبَاطِلِ عالمون جبکہ تم جانتے بوچھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو کچھ کلمات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں تَلْبِسُ لَبَسَا سے ہے یعنی خلط ملط کرنا ملا دینا تک تمہوں قطمہ سے ہے قطمان اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چھپایا جائے یعنی چھپانے کو قطمان کہتے ہیں ذا مناسبی ضروری ہو اس کی زد اظہار ہے اور اظہار کے زد قطمان ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ برحق باتوں کو باطل اور جالی نظریات سے مخلوط کرنے کی مضمت ہو گئی ہے باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا یہ عمل نہایت خطرنات ہے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس زمین میں فرماتے ہیں نحج البلاغہ خطبہ نمبر پچاس کہ اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ حق کے متلاشیوں سے پوشیدہ نہ رہتا اور اگر حق باطل کی شائبے سے پاک ہو کر سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بند ہو جاتی ہیں لیکن ہوتا یہ کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے اور دونوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے پس اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے ولا تلمسو حق و باطل کو مخلوط اور حق میں تحریف کی ممنوعیت پر مشتمل یہ حکم لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات کو شامل ہے اور یہودی دونوں قسم کی تحریف کے متقب ہوتے تھے ان آیات کی شان نزول کے بارے میں تفسیر مجموع بیان میں حضرت امام محمد اباقہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہائی اپنے اختب قعب بن اشرف اور یہودیوں کے ایک گروہ کے لیے دوسرے یہودیوں کے ذمہ ایک کھانے کا اعتمام کرتا تھا انہیں خوف لا حقوہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہیں یہ لوگ اس کھانے اس کھانا دینے کو تک نہ کر دیں چنانچہ انہوں نے تورہیت کے ان آیات میں تحریف کر دی جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ بیان ہوئے تھے آیت میں حقیق قیمت سے مراد یہی چیز ہے اس حقیقت کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہو مگر حکم عام ہوا کرتا ہے اس آیت کا اہم نکتہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے عامزش موسر شیطانی چال ہے یعنی اقصہ جو ہے اس طرح سے کلام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے پہچاننا کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے خلق ملک کر دیا جاتا ہے سچ اور جھوٹ ملا دیا جاتا ہے تو یہ جو عامزش ملاوٹ کا سلسلہ ہے یہ خالی دودھ ہی میں نہیں کہ خالی دودھ میں پانی ملا جاتا ہے یہ مسالے میں بھی ہے گرم مسالے میں اور مرچوں میں یعنی لکری تک کا برادہ ملا دیا جاتا ہے اسی طرح اور ہر قسم کی ملاوٹیں ہو گئی ہیں آج کل تو دوائیوں تک میں ملاوٹ کر دی جاتی کہ دوائیاں بھی خالص نہیں ہے تو آدمی کہاں جائے بس اب تو یہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں تو انسان بھی خالص نہیں رہا یعنی آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب وہ آپ کو دھوکہ دے دے کسی پر بروسہ آپ بلکل نہیں کرنا چاہیے ہر کام خود کرے کسی کے ذمہ اگر کوئی کام کر دیا تو بس آپ خیئر کی امید بہت کم رکھیں وآخر و دعوانان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ